پاکستانی معیشت کے لیے خوش آئند بات ہے کہ سٹاک مارکیٹ کیا بلندی کا جو سفر ہے وہ جاری ہے آج سٹاک مارکیٹ تاریخ کی پہلی بار 75000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گئی تاہم دن کی اختتام پر مارکیٹ 132 پوائنٹس کے اضافے سے 46663 پوائنٹس پر بند ہوئی صرف اس ماہ کے پندرہ روز کے دوران مارکیٹ میں 3400 پوائنٹس بڑھ گئے جس میں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں 700 بینکنگ سیکٹر میں 540 اور سمنٹ سیکٹر کے سٹاکس میں 475 پوائنٹس کا اضافہ ہوا پچھلے وہاں اپریل میں بھی سٹاک مارکیٹ میں 4000 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا تھا اس مالی سال کے آغاز سے اب تک مارکیٹ میں 33273 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے یعنی مارکیٹ 80% بڑھ چکی ہے اور ساتھ سال بعد پاکستان سٹاک کے شیئرز کی مجموعی مالیت 10 ہزار ارب روپے سے تجاوز کر گئی ہے دوسرے جانب انلو اقوامی ادارے مورگن انسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل کے جانب سے نیشنل بینک آف پاکستان کو انڈیکس میں شامل کیا گیا ہے جس کا مضبط اثر پاکستان کے سٹاک ایکسچنج پر بھی پڑا ہے اس پیشرف کے بعد سٹاک مارکیٹ میں مزید 30 سے 40 ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری متوقع ہے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پچھلے 30 روز میں غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان سٹاک ایکسچنج پر 50 ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کر چکے ہیں جبکہ اسی مالی سال کے دوران ابھی تک عالمی انویسٹرز سٹاک مارکیٹ میں 13 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز مالیت کے شیئرز خرید چکے ہیں تشزیہ کاروں کے مطابق سٹاک ایکسچنج پر تیزی کی وجوہات پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے مالیاتی پروگرام کے لیے جاری مذاکرات دی ہیں سٹی بینک کی ریپورٹ کے مطابق اس پروگرام کے تحت پاکستان کو آئی ایم ایف سے چار برسوں پر محیط آٹھ ارب ڈالرز کا بیل آؤٹ پیکج ملنے کی امید ہے اسی کے ساتھ اپریل میں مہنگائی کی شرعہ پچھلے دو سال کی کمترین 17.3 فیصد پر آگئی جس کے بعد اس بات کا قوی امکان ہے کہ سٹیٹ بینک اگلی مانیٹری پالیسی میں شرعہ سود میں کمی لائے گا جو پچھلے گیارہ ماہ سے بائیس فیصد کی سطح پر منجمیت ہے اس تمام صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم محمد سحیل صاحب سی ایو ٹاپ لائن سیکیورٹیز بہت بہت شکریہ سوہل صاحب وقت دینے کے لیے بائیس فیصد شرعہ سود ہے بجلی اور گیس کے نرخ سنتکاروں کی رات کی نیندیں اڑا چکی ہیں سٹاک مارکٹ کے سرمایہ کار ایسا کیا آخر دیکھ رہے ہیں جو شیئرز میں جم کر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اور مارکٹ آئی روز بلندی کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو مسود بھائی دیکھیں جو سٹاک مارکٹ ہے اس کے ڈبل ہونے کی پچھلے بارہ مہینے میں مین وجہ دو ہیں ایک تو جتی معیشت کے حالات برے تھے سٹاک مارکٹ کی جو ویلیویشن اس سے زیادہ گر گئی تھی یعنی ہمیں یقین نہیں آرہا تھا کہ پاکستان کی پچھتر سالہ ہسٹری میں کبھی پرائیز ارننگ ریشو دو ڈھائی کا نہیں ہوا تھا جو اب ہو گیا تھا پچھلے سال جو ہم سے برے ممالک تھے جہاں پر سرکار ڈیفالٹ ہو گئی تھی جہاں سے سری لنکا گھانا وہاں کے بھی پی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے تو ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا ریزن جو آپ نے کہا کہ جو ایک عام آدمی ہے وہ تم متاثر ہے بجلی کے ریٹ زیادہ ہیں مہنگائی کی شراز زیادہ ہے شرائصوز زیادہ ہے مگر جو پچھلے ایک سال سے ایک سال سے ایک سٹیبلائیزیشن کا عمل شروع ہوا ہے تو انویسٹرز کو کونفیڈنس ہے کہ آنے والے مہینوں میں حالات بہتر ہوں گے اور اس کے اشارے ہمیں مل چکے ہیں کہ جو مہنگائی کی شرح ہے آپ نے ابھی بتایا کہ 38 سے 17 ہو گئی ہے وہ امید کی جاری ہے کہ اس مہینے شاید 15 سے بھی نیچے ہو جائے اسی طرح امید کی جاری ہے کہ جو جون میں سینٹرل بینک کی جو میٹنگ ہوگی اس میں شرح سود کافی تیزی سے نیچے آنا شروع ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف لوکل سرمایہ کار جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے بارہ ماہ میں کوئی 150 ملین ڈالر کے قریب فورن انویسمنٹ بھی پاکستان سٹوک ایکچینج میں ہو چکی ہے جو 6 سال کے بعد اتنی ایکٹیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ جو دو مین فیکٹر میں نے بتایا آپ کو ویلیویشنز اور دوسرا جو ایکانومی کی سٹیبلائزیشن ہوا ہے پاکستان میں جس سے امید کی جاری ہے کہ اب ایک موڈس ریکاوری بھی ایکانومی میں شروع ہوگی اب مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے سے شیئرز کی جو مجبوری مالیت ہے وہ دس ہزار ارب روپس سے تجاوز کر گئی ہے سرکاری ادارے بھی ہیں جو مارکیٹ میں لسٹیٹ ہیں کیا شیئرز کی مالیت بڑھنے کی صورت میں نچکاری کی صورت جو نچکاری ہمیں کرنی ہے اس میں بھی اس کا فائدہ ہوگا ہمیں بلکل ہوتا ہے دیکھیں جب بھی کوئی پرائیوٹیزیشن ہوتی ہے یا کوئی بھی ٹرانسیکشن ہوتی ہے تو سٹاک مارکیٹ میں جو اس کی ویلویشن ہوتی ہے وہ ایک بینچ مارک ہوتی ہے تو اگر یہی ہم پرائیوٹیزیشن ایک سال پہلے کرتے تو جو ہمیں ریٹس ملتے وہ آدھے ملتے آج ہم کریں گے تو شاید اسے ڈبل ملیں آپ پی آئی اے کی مثال دیکھ رہے ہیں کچھ ماہ پہلے اس کی شیئر کی قیمت پانچ چھے روپے ہوا کر دیتی ابھی پچیس روپے ہو گئی اسی طرح اور سرکاری ادارے ہیں جو لسٹڈ ہیں ان کی قیمت بھی آل موسٹ ڈبل ہو گئی ہے تو جب کانفیننس مارکٹ میں آتا ہے اور انویسٹرز یہ سمجھتا ہے کہ حالات اب بہتری کے طرف جا رہے ہیں تو شیئر پرائزز جو ہیں وہ ریفلیک کرتی ہیں جس کا حکومت کو انڈائریکٹلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پرائیوٹیزیشن کر رہی ہے تو اس کی قیمت بہتر ملتی ہے بگر یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ کچھ ہی سیکٹرز ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں اور مارکٹ بلندی کے ریکارڈ تو بنا رہی ہے لیکن اس کی ڈیپ محدود ہے اس کی کیا بجائے دیکھیں پہلے پہلے تو یہ جو پچھلے سال جو شروع ہوئی تھی تو بینکنگ سیکٹر اور فرٹیلائزر سیکٹر نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا مگر ابھی جب سے الیکشن ہوئے ہیں اور اکانومک سٹیبلیٹی آئی ہے تو ہم نے دوسرے سیکٹرز میں بھی ایکٹیوٹی دیکھی ہے خاص طور سے سیمنٹ میں سٹیل میں اور آٹو سیکٹر جو سب سے لیکجوریس سیکٹر سمجھا جاتا ہے اس میں بھی بہتری ہم نے دیکھی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت سارے شیئرز کی قیمتیں ابھی بھی جو دوہتار سترہ کی قیمت سے کم ہیں اس کے دو ریزن ہیں ایک تو اس کمپنی نے یا تو پرفارم نہیں کیا اور دوسرا یہ ہے کہ جو کیسی ہنڈرڈ انڈیکس ہے وہ ٹوٹل ریٹرن انڈیکس ہے اس میں پرائز کے ساتھ ساتھ ڈیویڈن بھی شامل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پرسیپشن ضرور ہے کہ بہت سارے شیئرز جو ہیں ابھی بھی اپنی ایکچول جو دوہتار سترہ کی پیک تھی اس سے کم ہے مگر یہ کہنا اب مناسب نہیں ہے کہ یہ چند سٹاکس میں ہے جو پچھلے ایک دو مہینے سے جو ریلی آئی ہے اس میں وہ سٹاکس بھی جو سیکلیکل ہوتے ہیں انہوں نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے آپ نے بھی شہرہ سوت کی بھی بات کی تھی تو بائیس فیزہ شہرہ سوت کے لحاظ سے ٹی بلز جو ہیں وہ اس میں عالمی انویسٹر کی سرمایہ کاری دیکھی تو جا رہی ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ٹی بلز جس تیزی سے میں پیسہ آتا ہے اتنی تیزی سے واپس چلایا آتا ہے تو اس حوالے سے اب کیا کہیں گے دیکھیں لارس ٹائم جو پیسہ آیا تھا وہ بہت تیزی سے اس لیے چلا گیا تھا کہ کوویڈ آ گیا تھا اور کوویڈ میں تو پوری دنیا میں فنڈیمنٹل تھی چینج ہو گئے تھے اور یہ آپ کا کہنا ضرور ہے دیکھا ہے وہ کافی عرصے تک چلتا ہے مگر پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں اگر یہ جو پیسہ آ رہا ہے ٹی بلز میں اور مجھے لگتا ہے یہ اور آئے گا وہ اگر چھے آٹھ بارہ مہینے بھی رک جائے تو اس سے پھر کانفیڈنس بہتر ہو جاتا ہے اور پاکستان کے ریزرورز بڑھ جاتے ہیں اور ریزرورز جب بڑھتے ہیں تو جو کمرشل باروئنگ کے دروازے پاکستان پر بند ہو گئے ہیں وہ کھل جاتے ہیں تو یہ ہوت منی ہوتی ہے بلکل شورٹ ٹیم کے لیے ہے مگر وہ کرائسز میں ایک سپورٹ کا کردار ادا کرتی ہے جو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ممالک میں بھی اس کی وجہ سے کانفیڈنس اور سٹیبلیٹی ایکانومی میں آتی ہے آپ نے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ نے انٹرسٹریٹ میں کمی کی بات کی ہے کہ جون میں یہ کم ہو جائے گا تو آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات چل رہی ہیں آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاور سیکٹر میں بجلی گیس وغیرہ کے نرخ بڑھائے جائیں اور ٹیکسز مزید لگائے جائیں تو ایسی صورتحال میں تو انفلیشن بڑھے گی کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو اس میں شرح سکت پھر کیسے کم ہوگی دیکھیں انفلیشن ایک ریلیٹیو ٹرم ہے انفلیشن کا گھٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں پچھلے سال جو گزر رہا ہے ایف آئی ٹوئنٹی فور اس میں کوئی چوبیس فیصد ایوریج مہنگائی تھی جو ہمارا اندازہ ہے کہ چودہ فیصد کی قریب ہو جائے گی آئی ایم ایف کہتا ہے تیرہ فیصد ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیمتیں سستی ہو جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رفتار ہے بڑھنے کی وہ کم ہوگی اور اس مہینے کا جو انفلیشن کی جو میں نے بات کی ہے کچھ لوگ تیرہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ چودہ کہہ رہے ہیں ہمارا خیال ہے کہ یہ چودہ پندرہ کے قریب ہوگا تو جو شرح سود بائیس ہے اس کا مطلب ہے کوئی سات آٹھ فیصد کا ڈیفرنس ہو گیا ہے یہ بھی ہم نے پچھلے کوئی پندرہ بیس سال میں اتنا زیادہ ڈیفرنس سسٹین کرتے ہوئے نہیں دیکھا اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ دس جون کو جب سٹیٹ بینک کی کمیٹی بیٹھے گی اس وقت تک بہت زیادہ کلیریٹی آگئی ہوگی ایک تو مائی کا انفلیشن کا نمبر بھی آگیا ہوگا پاکستان آئی ایم ایف کی جو میٹنگز چل رہی ہیں اس کا نتیجہ بھی آگیا ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس وقت بجٹ بھی پریزنٹ ہو گیا ہوگا تو اگر وہ ساری چیزیں کمیٹی دیکھتی ہے کہ پوزیٹیو ڈیریکشن میں ہے تو ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ وہ انٹریس ٹیٹ کو نہ کٹیں اچھا اسٹاک مارکٹ تو چلے اس میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے اچھا پرفارم کر رہی ہے ہماری مارکٹ لیکن انڈیسٹرل سیکٹر جو ہے وہ جمود کا شکار ہے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بیزنس کے وجہ سے دوانائی کے بہران کی وجہ سے انفلیشن کی وجہ سے اور نہ اس میں بیرونی سرمایہ کاری آ پا رہی ہے تو یہ سیکٹر جو ہے یہ کب پرفارم کرنا شروع کرے گا آپ نے بلکل صحیح کہا دیکھیں پچھلے سال جو ایکانومی میں تھوڑی سی ریکاوری آئی ہے دو سے تین فیصد کی وہ اگری کلچر کی وجہ سے آئی ہے کوئی پندرہ بیس سال کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگری کلچر سیکٹر کی گروت پانچ فیصد سے زیادہ ہوگی مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ مہنگائی کم ہو رہی ہے انٹریسٹ کم ہوں گے تو ہمیں امید ہے کہ اگلا سال شاید انڈریسٹریل سیکٹر میں ایک موڈسٹ ریکاوری دو سے تین فیصد کی ہو جس کے کچھ انڈیکیشن ہمیں ملنا شروع ہوئے ہیں کہ ٹریکٹرز ہیں یا موٹر سائیکلز ہیں یا گاڑیاں ہیں جن کی پیداوار بہت تیزی سے گر رہے تھی اس میں نہ صرف رکاوٹ ہوئی ہے بٹ کچھ ایمپرویمنٹ بھی آئی ہے تو جس طرح میں نے کہا کہ سٹاک مارکٹ فورڈ لکنگ ہوتا ہے تو سٹاک مارکٹ کے جو انویسٹرز ہیں لوکل اور فورن وہ یہ ایکسپیک کر رہے ہیں کہ اگلے سال انڈریسٹریل گروت میں بھی تھوڑی سی ریکاوری دیکھی جائے گی بہت بہت شکریہ محمد صوحل صاحب سی او ٹاپ لائن سیکیورٹیز ہمارے ساتھ موجود تھے گفتو گو آپ نے سنی اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجے اللہ حافظ